بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی ریبیہ کا پارٹو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں اور ہمارے پاس کوئسٹن شاہ فیصل سے ریلیٹڈ ہے شاہ فیصل کو دنیا کنگ فیصل کے نام سے جانتی ہیں کنگ فیصل صاحب 1974 کے اندر پاکستان کا دورہ کرتے ہیں اور اس وقت ملک کے وزیر عظم ہوتے ہیں ظلفکار علی بھٹو صاحب تو ظلفکار علی بھٹو صاحب 1974 میں لاہور کے اندر دوسری اسلامی سربرائی کنفرنس کی بنیاد تو اسی اسلامی سربرائی کنفرنس کے اندر سعودی ریبیہ کی طرف سے انہمیند کی کس نے کی تھی شاہ فیصل صاحب نے کی تھی اور شاہ فیصل صاحب جب یہ اپنا دورہ کمپلیٹ کر کے جاتے ہیں تو اگلے سال 1975 کے اندر ان کا بھتیجہ انہیں قتل کر دیتے ہیں تو ان کی شہادت کب ہوئی 1975 کے اندر ہوئی اور شاہ فیصل کے نام پہ پاکستان کے کیپیٹل اسلام آباد کے اندر فیصل ماس کی بنیاد رکھی گئی اور یہ پہاڑی سلسلہ کبھی کبھی اگزام کے اندر پوچھ لیتے ہیں تو پہاڑی سلسلہ کون سا بنتا ہے مرگلا ہیلز بنتا ہے اور فیصل ماس کی بنیاد کب رکھی گئی فیصل ماس کی بنیاد 1976 کے اندر اس پہ کام کرنا سٹارٹ ہوا یا ورکنگ سٹارٹ ہوئی اور یہ کمپلیٹ کب ہوئی یا پبلک یہ پوچھا جاتا ہے کہ کمپلیٹ کب ہوئی یا پبلک کے لیے سے کب اوپن کیا گیا تو 1986 میں یعنی دس سال بعد اس کو پبلک کے لیے استعمال کرنا سٹارٹ کر دیا اور اس کا ڈیزائن کس نے بنایا اس کے ڈیزائن کے بار میں اکثر اگزام کے اندر پوچھتا ہے کہ اس کا ڈیزائن کس نے بنایا تو ویداد دلوک کے ویداد دلوکی جو ہیں یہ ترکیش ارکی ٹیکچر ہیں ترکیش ارکی ٹیکچر ہیں تو انہوں نے فیصل مسجد کا ڈیزائن بنایا تھا اس سے ریلیٹڈ اور کون کون سے کوئسٹنز بنتے ہیں دا موسٹ امپورٹنٹ اسلامیک ملٹری کاؤنٹر ٹیرریزم کوالیشن مختلف اسلامی ممالک نے مل کے دوہزار پندرہ کے اندر ایک ملٹری بنائے اسلامی ملٹری بنائے تو اس کا ہیڈ کوٹر کہاں ہے اس کا ہیڈ کوٹر ریاز کے اندر ہیں اور اس کے کرنٹ ممبرز کتنے ہیں اس کے کرنٹ ممبرز فورٹی ٹو ہیں ان شخصیت کے بارے میں بھی اکثر کوئسن پوچھتا ہے کہ یہ پاکستان کے سابق چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کا نام رحیل شریف ہیں رحیل شریف پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کب تک رہتے ہیں دوہزار سولہ تک رہتے ہیں تو اگلے سال دوہزار سترہ میں یہ اس ملٹری کے کمانڈر بن جاتے ہیں کمانڈر ان چیف بن جاتے ہیں اور آج تک یہ کیا ہیں اس کو کمانڈ کر رہے ہیں اس کی کمانڈ کر رہے ہیں تو رحیل شریف نے کب اس کو جائن کیا دوہزار سترہ کے اندر جوائن کیا اور دوہزار سترہ سے ہی اس فوج کے ان کو کیا بنا دیا جاتا ہے کمانڈر بنا دیا جاتا ہے اور آج تک یہ اس پوز پہ سارو کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ اور کون کون سے کوئسنز بنتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کوئسنز یہ بنتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں کنگڈم سسٹم ہے کنگڈم سسٹم تھا تو اس کے لوگوں کو وانٹ دینے کا حق نہیں حاصل تھا تو دوہزار پانچ میں پہلی مرتبہ لوگوں کو وانٹ دینے کا حق دیا کیا اس کے علاوہ کتر کے ساتھ ان کے تعلقات جو تھے وہ کسی بنا پہ ختم ہو گئے تھے تو تین سال بعد تین سال بعد دوہزار اکیس میں یہ اپنے تعلقات کتر کے ساتھ بحال کرتے ہیں اور ان شخصیت کے بارے میں کبھی کبھار کوئسن پوچھا جاتا ہے کہ ان کا نام کیا ہے ان کا نام ہے ریمہ بنتے بنگر اور یہ شائی فیملی شائی خاندان سے ان کا کیا ہے تعلق ہے تو ان کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں ان کو اس وجہ سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کے ہسٹری کے اندر کبھی بھی کسی فیمیل کو کسی بھی گورمنٹ پوسٹ پہ نہیں بٹھایا گیا اور ان کو پہلی مرتبہ یو ایس اے کا ایمبیسٹر بنایا گیا یہ فسٹ فیمیل ہیں یہ فسٹ فیمیل ہیں جنہیں اتنی بڑی پوسٹ دی گئی تو یہ کہاں کے ایمبیسٹر بنتی ہیں یو ایس کی ایمبیسٹر بنتی ہیں سعودی عربیہ کے طرف سے اور یہ کب بنی دوہزار انیس کے اندر بنی پھر اس ٹائم کوسٹن یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کس کے دور میں بنی یو ایس اے کا اس ٹائم پریزیڈنٹ کون تھا تو یو ایس اے کا اس ٹائم پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے دور میں یہ کیا بنتی ہیں یو ایس اے کی ایمبیسٹر بنتی ہیں ان کا نام کہہ ریمہ بنتے بندر ہے اور یہ دوہزار انیس آپ نے یاد رکھنا ہے اس سے ریلیٹڈ اور کون کون سے قویسٹنز بنتے ہیں دا موسٹ امپولٹنٹ اس ٹیم کرنٹ کنگ کون ہے سعودی عربیہ کا تو کرنٹ کنگ سلمان بن عبدالعزیز السعود ہے اور یہ کب سے کنگ ہیں یہ دوہزار پندرہ سے کنگ ہیں سعودی عربیہ کے اور آج تک کنگ آ رہے ہیں اور پاکستان نے انہیں دوہزار پندرہ میں ہی نشان پاکستان سے نوازہ تھا اس کے علاوہ اگر ہم کراؤن پرنس کی بات کریں یا پرائیم منیسٹر کی بات کریں کیونکہ یہ پہلے کراؤن پرنس تھے اس کے بعد دوہزار بائس کے اندر یہ کیا بن جاتے ہیں سعودی عربیہ کے پرائیم منیسٹر بن جاتے ہیں تو محمد بن سلمان ان کا نام ہے اور یہ کراؤن پرنس کب سے کب تک رہے دوہزار سترہ سے دوہزار بائیس تک کراؤن پرنچ رہتے ہیں اس کے بعد یہ ملک کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں اور کب پرائم منسٹر بنتے ہیں دوہزار بائیس کے اندر پرائم منسٹر بنتے ہیں اور آج تک ملک کے پرائم منسٹر ہیں آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ